ایک اسائنمنٹ ملتا ہے میرا بھی آج صبح ہی ملک آنا ہوا ہے میں ورلڈ ہیلتھ اسیمبلی اٹین کرنے کی ایسا جو کہ ایک ضروری ایونٹ ہوتا ہے ایک ملک کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں بھی کافی اچھی طرح اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی باقی تو اللہ کے آتھ میں لیکن یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سرخرو کیا اور مختلف ایونٹس جو ہمارے اچھے ہوئے بائیولیٹرل میٹنگ سعودیہ سے ڈبلیو ایچ او نے ہماری پولیو کی کوششوں کو سارا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہمارا بی ایچ ایس بارڈر ایل سرویسز بارڈر ایل سرویس جو ہے اس کو پوری دنیا نے اپنے حالی ایک موڈل سمجھا ہے جو اللہ کے حکم سے کریٹ کیا گیا پاکستان میں اور دنیا نے کہا ہے کہ ہم اس طرح کے ادارے بنائیں گے جو کہ ملک سے جانے والے اور ملک میں آنے والے لوگوں کو میڈیکلی میڈیکلی چیک کرتا ہے اور پھر اس کی فٹنس کے بعد ہی اس کو جانے دیتا ہے تو اور آنے دیتا ہے تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ منکی باکس کے کچھ کیسز تھے جو وہ اسلام آباد میں ڈیٹیکٹ ہو گئے اور پھر ایک اہم بات کی طرف بھی آتے ہیں دیکھیں ڈاکومنٹ کوئی بھی ہو وہ ایک جمہوری حکومت میں پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو ابھی ہمارے جانے سے پہلے ہی عمران خان گرفتار ہوا تھا تو اس کو پیمز آسپیٹل لے جایا گیا اور وہاں پر غالباً ان کا میڈیکل بھی ہوا اور سینئر ڈاکٹر کے ایک پینل تھا بہت بڑا پانچ ڈاکٹرز تھے ان کا میڈیکل ہوا لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی وہ مرحلہ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ رپورٹ پیش کی جائے وہ رپورٹ تو خیر انیشل سٹیج پہ بن گئی تھی لیکن ایک ایمیونٹی اور ایک ہم میں کہوں گا کہ ایک ایسا ہے انصاف مثالی انصاف خان صاحب کو ملا کہ آپ کے پہلے کے بھی گناہ ماف پہلے کے بھی کیس ماف اور جو آپ آئندہ جرم کریں گے وہ بھی گناہ ماف اور وہ بھی کیس ماف تو اس طرح پھر یہ ایک اس میڈیکل رپورٹ کو منظر عام پر وہ پوری طرح آ نہ سکی لیکن چونکہ یہ پبلک ڈاکومنٹیں اور یہ عمران خان کی کیبنٹ میں جو ایک بند لفافہ کیبنٹ سے پاس کروایا گیا تھا جس میں اربو ڈالر کی کرپشن ہوئی یہ اس طرح کا ڈاکومنٹ نہیں ہے تو میرا فرض بنتا ہے بیسیت ہیلتھ منسٹر کہ اس کی میں چیدہ چیدہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں نمبر ایک یہ موصوف پانچ چھے ماہ اتنا بھاری پلستر اپنے پیر پہ چڑھا کر گھومتے رہے جبکہ کسی فریکچر کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کے پیر پہ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر چمڑی یہ چلے زیادہ سے زیادہ گوشت میں کوئی چوٹ آ جائے تو اس پر کبھی کسی کو آپ نے پلستر کرتے ہوئے دیکھا ہے زندگی میں اور وہ بھی ایسا پلستر جو پانچ چھے ماہ نہ اترے گھر کا پلستر چھت کا پلستر ٹھیک ہو جاتا پاؤں کا نہیں اتر رہا تھا تو آپ یہ سوچیں کہ چمڑی یا زیادہ سے زیادہ میں کہوں گا کہ گوشت میں اگر کوئی کیل نمہ چیز پیوست ہو گئی ہو تو اس پر پلستر کرنے والا یہ دنیا کا واحد آدمی ہوگا اور وہ بھی پانچ سے چھے ماہ اب آپ دوسری طرف چلیں اور اس پلستر پر سیاست الگ اب اس میں دوسری ایک بات کین جناب کا یورین سیمپل بھی لیا گیا اب جب تک پورا تناسب نہیں آ جاتا وہ رپورٹ میں آج آپ سے شیئر نہیں کرتا لیکن انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں ہیں جن میں شراب اور کوکین کا بے درے گھ استعمال اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں جائیں گے لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق اور یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ ان کا یورین سیمپل لیا گیا ہے اب پلستر کی بات میں نے کر دی ٹاکسک رپورٹ کی بات میں نے کر دی تیسری ایک اہم بات جو میں آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ ان کی دماغی حالت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ the mental stability questionable there were some appropriate gesture اب یہ آپ کا وزیراعظم تھا جس کے بارے میں پانچ سینئر ڈاکٹرز کا پینل لکھ رہا ہے کہ the mental stability is questionable there was some appropriate gesture یعنی اس کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے ان ساری چیزوں سے اٹھ گئے یہ کوکین ایک طرف رکھیں شراب ایک طرف رکھیں fracture کا ڈراما دھوکہ ایک طرف رکھیں لیکن یہ medical report کہہ رہی ہے کہ جب اس کو ہم نے بہت دیر تک معاینہ کیا اس سے بات چیت کی تو اس کی حرکات و سکنات وہ کسی fit آدمی کی نہیں ہے دماغی طور پہ درست آدمی کی نہیں ہے questionable سوالیاں نشان لگتا ہے اس پہ اور کچھ حرکات ایسی تھی appropriate gesture جو کہ عام انسان جس کا دماغ چھیکو وہ یہ حرکات نہیں کر سکتا اچھا یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے میں آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ گواہ ہوں گے کہ جب یہ وزیراعظم تھا تب بھی میں اسمبلی میں کہتا تھا کہ یہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے اس کو میوزیم میں رکھو یہ نہیں ملے گا اس طرح کی دوسری چیز آپ کو کیونکہ نارسس جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے ہی جھوٹ پہ وہ بزد ہو جاتا ہے وہ اپنے جھوٹ کو سچ کہتا ہے اور دوسروں کو سچ منوانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جو حالات پچھلے دنوں گزرے ہیں یہ کوئی ایک دن کا نہیں یہ تو نارسس برسوں سے لوگوں کی تبلیغ کر رہا تھا اور جب سے حکومت سے نکالا گیا تو نوجوانوں کو ایک راستے پہ اس نے لگایا جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا آپ کی سیاست تو تباہ اس نے پہلے دن سے کر دی وہ جو ہمارا پولٹکس میں ایک شائستگی کا رواج تھا وہ پہلے دن سے تباہ ہو گیا آپ کے کلچر کا فیبرک ماں بین بہو بیٹی کی عزت کا وہ تباہ ہو گیا آپ کے اندر سیاسی برداشت کا اختلاف رکھنے کی جو گنجائش تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی یا آپ مار پیٹ پر اتر آئے تو معاشرے کا کون سا فیبرک تھا جو اس شخص نے اور میں تو کلٹ کہوں گا نوٹ پارٹی ٹولا اکلٹ جس نے کون سا فیبرک آپ کا معاشرے کا بچا کے چھوڑا یا جس کو اس نے تباہ نہ کیا ہو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ سب کو پکڑ رہے ہیں سب کی رپورٹس بنا رہے ہیں اگر آپ جب پکڑے جائیں گے ریکارڈ پر ہے آپ جا کر دیکھیں تو آپ کی صرف رپورٹس نہیں بنیں گی آپ کی میڈیکل رپورٹس بھی بنیں گی اللہ نے مجھے سرخ رو کیا یہ میں نے خود نہیں کیا اللہ نے مجھے سرخ رو کیا کہ آج آپ کی میڈیکل رپورٹس آپ نے مطرمہ فریال صاحبہ کو جن کو ڈاکٹروں نے انفٹ قرار دیا تھا عید کی رات رات کو بارہ بجے اسپطال سے جیل شفٹ کر آیا آپ نے ضعیف العمر اور پاکستان کے عظیم ترین لیڈر عاصف علی زرداری کو علالت میں گرفتار کروایا آج آپ کو اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ آج آپ کی میڈیکل رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہے یہ وہ چیزیں ہیں اب ریمانڈ کے دوران آپ کو زمانت ملے یا آپ کو حکم عدالت کی طرف سے ایسا انصاف مل جائے کہ پچھلے اگلے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائے لیکن بہرحال جو چیز ریکارڈ پر موجود ہے وہ ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اسی شخص کو صادق اور امین قرار دیا تھا ہمارے ڈیم والے جہج نے میں بڑا گناہگار آدمی ہوں اللہ سے معافی کی امید بھی رکھتا ہوں بہت سارے لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے کہ میرا بھی فارم سیشن کورٹ سے ریجیکٹ ہو گیا تھا تو میں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا سیشن کورٹ نے لکھا تھا کہ آپ نے فارم میں جو ہے وہ غلط بات لکھیے یعنی کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تو اب میں کیا صادق اور امین ہو گیا اس کی طرح نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہاں میرے آقا کی ذات میں ان کے پیر کے خاک کے دول کی برابر نہیں اور اللہ ہمیں ایسے بول نہ بلوائے جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے اور اندر سے یہ نکلتا ہے ریپورٹوں سے تو صادق اور امین تو صرف میرے آقا تھے یہ فیصلہ تو میرے حق میں بھی آ چکا ہے خان صاحب کے حق میں نہیں آیا ہے صرف ہائی کورٹ سے میرے حق میں بھی آ گیا ہے سکسٹی ون سکسٹی ٹو کا فیصلہ لیکن یہ سیاسی معاملاتیں اس کو وہیں تک رکھا جائے تو صادق کے امین بھی نہیں رہے سجناب اور یہ ساری چیزیں بھی نکل آئی ہیں اب جب تناسب آئے گا کہ کتنا پرسنٹ اس میں پاودر ہے کوکین ہے شراب ہے تو وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی میری اپیل ہے دست بستہ اپیل ہے اپنے پاکستان کے بھائیوں سے دوستوں سے دیکھیں اپنے بچوں کو اس موالی کے حوالے نہ کریں یہ عام زبان میں ہم کہتے ہیں اور جو لوگ آئے تھے اس کو لے کر انہوں نے بھی دیکھ لیا ہم سندھی میں کہتے ہیں چریئے گئے اب وہ غلط ہو جائے گا اس کو اس کو میں اڑھو میں بولتے تھا ہوں کہ وہ پاگل سے لین دینی نہیں کرنی چاہیے نہ اس کو ادھار دو نہ اس سے ادھار لو اگر ادھار لوگے تو لوگوں کے بیچ میں بولے گا اس نے میر سے ادھار لیے اور اگر اس کو ادھار دوگے تو بزار میں بولے گا اس کو میں نے ادھار دیئے تو اس کا ترجمہ اس طرح کر لیتے ٹھیک ہے نا تو یہ یہ سمجھے نا بات کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے اور اب آپ دیکھیں نو مئی کو کیا ہوا کہ ہم نے تو اکتر کے بعد ایسے حالات سوچے ہی نہیں تھے اختلاف ہمارا بھی رہا پالیسیوں سے اختلاف آج بھی رہا کل بھی رہا قربانیاں بھی ہیں شہادتیں بھی ہیں کوڑے بھی ہیں فاسیاں بھی ہیں میں ان باتوں میں نہیں جاتا سارے لوگ یہ بات کر چکے لیکن جب جب اس ملک پہ برا وقت آیا تو ہم بھی کھڑے رہے اپنے افواج کے ساتھ کل بھی ہمارے مائیگیروں نے زلہ کیماری میں غریب لوگ ہیں اپنی روزی ترک کر کے روزہ نہ کماتے روزہ نہ کھاتے ہیں لیکن کشتیوں کی ریلی نکالی افواج پاکستان کے ساتھ بحری فوج گواہ ہے کہ جب جنگ ہوئی ہمارے مائیگیر سامان مہیا کرتے تھے اپنے افواج کو بحری فوج کو راشن سپلائی کرتے تھے تو ہم وہ لوگ ہیں ہم انڈی جینئس لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستانی ہونے پر فقر ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اپنی شہدہ کی بے حرمتی کا ان کی تقریم کا ہمیں اپنی جان سے زیادہ قیال ہے لیکن یہ جس کے اندر سے نہ فریکچر نکلا نکلا تو پودر نکلا اور یہ آدمی جو ہے یہ اکسا اکسا کہ آپ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا 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 جبکہ آپ کے سامنے یہ انٹرنیشنل ٹی وی کو انٹریو دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میرے پیچھے تو فلاں پڑا ہوا ہے میرے پیچھے اچھا یہ کیسا کوئنسیڈنٹ ہے کہ سارے لوگ مل کے مظاہرے کرنے ہم میں مظاہرے کرتے رہے بچپن سے کرتے رہے لڑکپن سے کرتے رہے ریگل چوک پہ ہوتے تھے تو ریگل چوک پہ ہوتے تھے اب وہاں سے اٹھ کے ہوں ایسی جگہ تو نہیں چلے جاتے تھے جو قومی سلامتی کا نشان تو بغیر ڈائریکشن کے یہ ہو نہیں سکتا لہذا یہ میڈیکل رپورٹ نہ صرف اس کو منٹلی انسیبل قرار دیتی ہے اور میری التجاہ جو رہ گئے ہیں جو بچ گئے ہیں اور جن کے بچے ماں بہنیں اس کے پیچھے چل رہی ہیں یہ اور ایک بات میں ایک عام ایک question کے بعد پھر آپ کے سوال لیتا ہوں اس کے جلسے میں تو لوگ چلے جاتے کوئی عزت دار آدمی اس کو اپنے گھر پہ ماں بیوٹیوں کوئی بیچ پہ کھانے پہ بلائے گا میں نہیں سمجھتا کوئی بلائے گا کیونکہ معاشرے کے اس میں وہ ساری فیبرکس تباہ کر دیئے اور آخری میں یہ thin line بھی اس نے red line بھی عبور کر دی جس کو ہم ملکی استحقام قرار دیتے ہیں تو بھائی یہ report ایک public document ہے جس کو ہم show کریں گے جناب علی ایک آپ سے لے دیں سوال ابھی سب کے جب تک سوال مکمل نہیں ہوں گا میں نہیں تا آپ سوچیں یہ جو آپ کی report ہے اس سے تو ایک بات اس طرح جاتی ہے کہ یہ قیادت کے لائق نہیں ہے مگر اس report کا کچھ لوگ شک کا فائدہ نہیں لے سکتے مثلا جس طرح جنیشری میں انہیں بہت ساری چیزوں کا فائدہ دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس صاحب کی report کے بعد بندیال صاحب یہ کہے کہ اس کا دماغی طوازن ٹھیک نہیں ہے اور اس نے جو بھی کی ہے وہ ہوش آواز میں نہیں کی اگر بندیال صاحب بقول آپ کے یہ فیصلہ دے دیں کہ اس کا دماغی طوازن ٹھیک نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ پہلا فیصلہ درست ہوگا قادر صاحب یہ جو report آپ نے ہمیں میڈیا کو پہلے دور دے کہ دکھا دیں کیمرہ پہ اور دوسری بات تقسیم کروا دے کیونکہ آپ اور میں ڈاکٹر نہیں ہیں ہماری بات میں کوئی اتبار نہیں کرے گا تو کون یہ پانچ ڈاکٹر تھے ان کے نام بھی ذرا بتا دیں آپ پڑھ لے آپ کو میں تقسیم کر رہے تھا ہم پڑھ لے اور اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ہمیجھا اپنے ٹریشٹ کرا دے ہیں شوکت خانم سے تو آپ کے ماتے آپ ان کے کے لئے اچھا بلکل آپ کا سوال بہت زیادہ پٹینڈ ہو سکتا ہے میں بھول جاتا اب جس ڈاکٹروں نے اس کا فریکچر نہیں تھا اس کے باوجود اس کا فریکچر ڈیکلیئر کیا ہے تو ہمارے پاس ڈاکٹرز کو اسپطالوں کو میڈیکل کالیجز کو ریگولیٹ کرنے کا ادارہ ہے پی ایم ڈی سی اس کی ایک ڈسپلینری کمیٹی ہوتی ہے جو کہ فیک اینڈ رونگ پریکٹسز کی اگینسٹ ایکشن لیتی ہے انشاءاللہ میں اس کو پہلے ہی ورکنگ ڈے پہ لکھوں گا کہ بھئی جب اس کو فریکچر نہیں تھا تو اس کو پانچ مہینے پلسٹر کیوں پہنایا اور یہ کن ڈاکٹروں کی ریکومنڈیشن پہ پہنایا ان کو بھلایا جائے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بھائی یہ غیب کا علم کے بات یہ کسی پیر فقیر سے پوچھنا میں گناہ گا رات میں ہوں سائن سینئر رات میں سینئر رات میں میرا سوال یہ تھا کہ اگر یہ انفٹ ہے تو اسے جو ہے سیاست میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا اقدامات کریں گے مجید نظامی صاحب بڑے سینئر مجید ابائی صاحب بڑے سینئر ہمارے صافی ہیں میں نے تو لڑک پن سے ان کو صافت میں دیکھا ہے ان کا سوال بھی بہت اچھا ہے ابائی صاحب کچھ ہی عرصے پہلے میں نے آپ بہت سارے دوستوں نے شاید کور کیا ہو ذہنی علاج اور ذہنی مریضوں کے علاج کے حوالے سے بڑے اقدامات کرنے ہی کوشش کیے ہم نے ڈبل ون ڈبل سکس ایک لائن بھی رکھیے کہ جو ذہنی مریضوں وہ فون کر سکتا ہے ہیلپ لے سکتا ہے اور ہاں ہاں بلکل اس کا افتتہ ہم نے یہاں مقامی ہوتل میں کیا پی سی میں اور اسلام آباد میں پیمز میں بھی ہم نے ذہنی مریضوں کے لیے ایک جگہ مختص کیے تو میں نے تو اس تقریر میں اس وقت بھی کہا تھا پیمز ہسپٹل میں دو سال پہلے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں میں دوازہ اس الیکشن کے فوراں بات سے کہتا آ رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس باتوں کو آپ لوگ سیریز نہیں لیتے تھے اب جب کاغذی صورت میں آئی ہیں تو ٹھیک ہے جو آپ نے میڈیکل ریپورٹ دی ہے جس میں ابھی تک کی جو اس میں آپ نے سیمپل کے بتائیں اس کے بعد کوئی کانونی کچھارہ جو کیا کیا ہو سکتی وزارت سیہت جو یہ کوکین کے اور شراب کے جو اس ریپورٹ کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں کانونی کچھارہ جو ہی پاکستان کے کانون کے وقاس باکر صاحب بڑا اچھا سوال ہے میں نے اسی لئے تناسب کا لفظ استعمال کیا انیشیل رپورٹ میں سمٹمز موجود ہیں اب کتنے تناسب پہ کونسی ایف آئی آر بنتی ہے وہ جب پوری آ جاتی ہے ڈیٹیل رپورٹ جس میں ریشو ہوتا ہے اتنے پرسنٹ اتنے پرسنٹ اور کچھ پرسنٹ پہ کیس بنتا ہے کچھ پہ نہیں بنتا وہ پھر ہم بجوا دیں گے باقی کام پولیس کا ہے یہ بتا دیں کہ یہ کب تک باقی رپورٹ کمپلیٹ رپورٹ کب تک آئے گی اور اس کی اتنٹیکیشن کیا کیا ہوگی کیونکہ اتراز ہو سکتا ہے میڈیا ایتائرے دینا ہی کرے گی کہ یہ ان کی کوئی میڈیا ٹرائل ہو رہی ہے سر اب ان کو خان صاحب کو خود پتا ہے اچھا یہ کیا فریکچر کا بھی میڈیا ٹرائل ہے کس بات پہ ہو کریں گے یعنی اگر ڈاکٹر اتنے سینئر ڈاکٹر لکھ رہے ہیں کہ بھئی جب یہ ہمارے سامنے بیٹھے تو یہ منٹلی اسٹیبل ہی نہیں ہے اس کا بھی یہ انکار کریں گے تو یورین بھی ان کا سیمپل لیا گیا ہے اب اگر انکار کرنے پر بات آئی تو تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا تو حضرت عیسیٰ کا تو ذکر ہی نہیں ہے تاریخ میں وہ تو کہتے ہیں جرمنی جاپان بھی ساتھ ہے وہ کہتا ہے میں نے تو اس وقت کہتا ہے وہ کہتا ہے ایک عرب درخت ہم نے کے پی کے میں لگایا اب ایک اکڑ پہ ہٹالیس درخت ایک عرب اب ایک اکڑ پہ ہٹالیس درخت لگتے ہیں تو کے پی کے کا پورا ایریا دیکھو تو ہر آدمی یعنی گھروں میں لگا دو سڑکوں پہ لگا دو نہروں میں لگا دو پہاڑوں پہ لگا دو ہر انسان کے سر میں ایک درخت لگا دو پھر بھی یہ نہیں بنتا تو یہ اور پھر یہ بولتا ہے سال کے بارہ موسم میں تو اس کا کیا کرے آدمی میں کہتا ہوں بھائی یہ رپورٹ بتا رہی ہے ابھی تو لکھت میں آیا میں تو اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ برابر نہیں ہے پڑے صاحب اگر اب یہ بات تیہ ہو گئے کہ پوری رپورٹ کے اندر یہ بات تو تیہ کہ ان کی دماغی غلہ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ان کا زمان پر رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے پہل خانے کو کب شفت کروائیں گے اس کی اچھی فیسلیٹی اگر وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشیں تو ہیدر آباد میں گدو بندر کے حوالے سے نام سے ایشیا کا جو ہے ایشیا کا اور میں نے پہلے بھی نیشنل اسمبلی میں بھی کہا تھا تو ایشیا کا سب سے بڑا انسٹیوٹ موجود ہے ہم چاہیں گے کہ بہتر ہو جائے وہ تو گدو بندر میں ہم تیار ہیں ان کی خدمت اور مہمان نوازی کے لیے جو آپ نے ریپورٹ پیش کی ہے ایتنٹک ریپورٹ ہے کیونکہ وہ لکھا ہوئے ڈاکٹرز ماکتہ پرمز کا ایک سرکاری ریپورٹ ہے اور یہ ایتنٹک اس حوالے سے بھی ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ اس ریپورٹ کو تسلیم کریں گی لیکن اگر وہ اس کی دماغی طبازن صحیح نہیں ہے اس نے جتنا جو کچھ کیا نائنطمئی کو اس نے آرڈر دیا سب کچھ دیا تو سب ڈلیٹ ہو جائیں گے دیکھیں آپ اس کی آخری لائن پڑی ہوگی نا آپ لوگوں تو اگر آپ اس کو پاگل میں شمار کرتے ہیں تو بھی تو میں تو کہہ رہا ہوں بہت پہلے دنوں سے اور جو کچھ یہ کر رہا ہے وہ کوئی اکلمند آدمی یا تو کوئی ایجنٹ کر سکتا ہے یا کوئی پاگل کر سکتا ہے میرے بھائی میرے بھائی میں نے آپ کو بتایا اگر چمڑی یا زیادہ گوشت میں کوئی چیز چھپ جائے تو اس پہ پلسٹر بانتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے آپ نے زندگی میں میں نے تو کلیر کر دیا ہی جناب نہیں یہ میڈیکل رپورٹ تو ہسپٹل کی ہوتی ہے اس کے اپنے تھوڑی بنا کے لائے ہو گئی اور اتنا بڑا ملک کے ساتھ اتنا بڑا مزاق ہو رہا ہے اور اب اس کی اجازت لیں کہ بھائی آپ کی رپورٹ باہر بیجے نہ بیجے اور وہ بھی پاگل تھے آپ نے کہا کہ آپ نے پہلی بتا دیا تھا میں تو پہلے ہی میں تو پہلے ہی کہتا تھا سر یہ دیکھیں میں کوئی دعوے نہیں کرتا میں نے کوئی اللہ معاف کرے نہ دعوے کرتا ہوں اور نہ کوئی غیب کا علم ہے اب آگے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن آج جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں میں تین چار سال پہلے سے اسمبلی کے فلور پہ یہ باتیں کہہ رہا تھا اور آپ میں سے تقریباً لوگ گوائیں کہ میں کہہ رہا تھا یہ بات اس کے لئے ایک شہر وہ کہتے ہیں راہ پہ ان کو لگا آئے تو ہیں باتوں میں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں شکریہ 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 شکریہ